بحریہ ٹاؤن کراچی برباد ہو گیا یہاں پہ ٹرانسفرز بند ہو چکی ہیں بحریہ ٹاؤن کے جو ہیٹ آفیسز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم جاتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں ہمیں اس طرح کے ٹویٹس اس طرح کے سٹیٹسز اور ویڈیوز جب وہ دیکھنے کو ملتی ہیں جقیناً جو نیگٹیوٹی ہے وہ ہمیشہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ پھیلتی ہے اور اس کو شاید دیکھنے والے اور سننے والے بھی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں آج میں اس ٹائم بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہوں اور ایک انتہائی شاندار اور ویل منٹین پارک میں جو ہے وہ بیٹھا ہوں جس سے آپ کہلیں کہ ایک بڑی پوزیٹیو وائبز اور پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ بندہ اپنے اندر جو ہے وہ فیل کرتا ہے اس طرح کا انفرسٹرکچر جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں آج ڈیویلپ کر دیا گیا ہے ہونا نہیں ہے کر دیا گیا ہے پورے پاکستان میں ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا یہاں میں کراچی سٹی ہی کی بات کرتا ہوں ایک تو ہمیں پارکس نظر ہی نہیں آتے اگر ہوتے ہیں تو ان پارکس کو جو لینڈ مافیا ہے وہاں پہ آپ کہلیں کہ ملٹا سٹوری بیلڈنگز جو ہے وہ کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ ان پارکس کا جو نام و نشان ہے وہ مٹ جاتا ہے اور اگر کوئی پاک ایجسٹ بھی کرتا ہے تو وہاں پہ شاید ہمیں ڈرگ ایڈکٹ اور اس طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں مگر بحریہ ٹاؤن کراچی میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک سکون والی جو فیلنگ ہے وہ انسان کو آٹومیٹیکلی فیل ہوتی ہیں اور یہ والی فیلنگ جہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو آپ کہہ لیں کہ ہنڈر پٹسنگ سیکیور جو ہے وہ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی لوپ ہولز یقیناً ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور ان کو بہتر بنانے کے لیے ادارے اور قومیں ہمیشہ جو ہے وہ کام کرتی ہیں اسی طرح بحریہ ٹاؤن کراچی میں کا یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو بھی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ امپروف کیا جا رہا ہے اب اگر ہم یہاں پہ موجود پروپٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ انتہائی آئیڈیل ٹائم ہے انتہائی آئیڈیل ٹائم ہے کیوں آئیڈیل ٹائم ہے کہ آج قیمتیں ڈاؤن ہیں ایک اچھا انویسٹر ایک اچھا بائر ہمیشہ تب بائنگ کرتا ہے جب مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے جب قیمتیں کم ہوتی ہیں اور جو آپ کہہ لیں کہ میجورٹی ہے جو کراؤڈ ہے وہ تب بائنگ کرتا ہے جب ہائپ ہوتی ہے جب چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں تو شاید تب وہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس انویسٹر کو اس سمجھدار بائر کو پروفٹ دیتے ہیں کیونکہ اس نے سستی چیزیں خریدی ہوتی ہیں اور جو آپ کہہ لیں کہ ہوا کے رکھ کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ لوگ پھر جو ہے وہ یقینن اس کے لیے جو ہے وہ فائدے کا باعث جو ہے وہ بنتے ہیں آج اگر میں 125 سکری آٹ کے ایک پلوٹ کی بات کرتا ہوں پریسن 23 کے اندر 23 میں جو مینیمم ریٹ سے انہوں نے 5 ملین کو 50 لاکھ کو ٹچ کیا جب مارکیٹ اچھی تھی آج وہی پلوٹ آپ کو 25 سے 30 لاکھ میں مل جاتا ہے تو بائنگ تب کرنی چاہیے تھی آج کرنی چاہیے تھی میں 250 سکری آٹ پلوٹ کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں پریسن 34 سٹیڈیم کو فیس کرتا ہے 250 سکری آٹ کے ویل ڈیویلپ پلوٹ ہیں جس پہ آپ فورن کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں ان پلوٹ کی مارکیٹ ایک کروڑ تک رہی ہے پلس مائنس میں آج وہاں پہ پلوٹ آپ کو 5 ملین پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ میں مل جاتا ہے بائنگ کب بنتی تھی تب یا آج اسی طرح میں 235 سکری آٹ ویلا کی بات کروں گا پریسن 31 کے اندر جو کہ 3 بیڈ اکاموڈیشن ہے یہ ویلاز دو کروڑ تک رہے ہیں آج وہی ویلا آپ کو ایک کروڑ پنتالیس ایک کروڑ پچاس لاکھ میں مل جاتا ہے گراؤنڈ پلس ون ون یونٹ بائنگ کب بنتی ہے یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں نمبرز ہمارے منشن ہیں آپ کسی بھی قسم کی ڈیٹیل کے لیے ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ